موسیقی میرا نام احمد محمور امیمی ہے میں پاکستان بورٹرلی کا ارگنائزر سی او این اور موسیقی موسیقی اب تو ریلی ختم ہو چکی ہے تو اب گروپ کیپٹن بھی ختم ہو گیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تنہ تنہ جو ہے کوئی پچاس ساٹھ لوگ جو ہے نا وہ آل دے وے اب روڈ کے اوپر بھی اگر چھسو پچاس کلومیٹر جاتے ہیں تو وہ ایک لیندھ ہوتی ہے اور ہم جو ہے نا آل دے وے کراچی سے لے کے گوادر تک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بورٹ ریلی تھی ہم نے اس کو جانا عبور کیا اور پاکستان کو یہ اعزاز دلوایا موسیقی آئیڈیا کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں خلیل کپٹن خلیل جو کہ ملیشیا میں مرشن نیوی میں ہوتے ہیں تو ان کے دوست ریر ایڈمیرل جواد صاحب جو کہ ابھی کمانڈ کر رہے ہیں گوادر کو این نیوی انہوں نے بولا کہ آپ لوگ آؤ یہاں پر بڑی ایکٹیویٹی ہے بڑا جنہ فشنگ سپورٹس کے حوالے سے اور سی سپورٹس کے حوالے سے کافی کام ہے گوادر میں تو آئی تھوڑڈ کہ اس کو تھوڑا سا جنہ ایسا کرتے ہیں جو کہ یہ ایوینٹ ہمیشہ یاد رہے روڈ سے ہم چلے جائیں گے گوادر گم پیر کر آ جائیں گے ٹھیک گیا ہو جائے گا تو انہوں نے کیوں نہ اس پورٹس کے اندر جائے جائے تو جواد صاحب کو آئی ڈیا پسند آئے نیوی میں آگے انہوں نے نیویل چیپ کو پچھ کیا نیویل چیپ نے بھی اس کو بولا نیویل چیپ نے بھی اس کو بولا تو بس وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تب سے پہلا جو ہے وہ میرے بہت اچھے دوست فعواد سے جنہ میں نے رابطہ کیا یہ پروگرام ہے ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے فعواد نے بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں کرتے ہیں اس کو کیسے بھائی بھائی تم جو آگے کی چیزیں سمالو میں پیچھے کی چیزیں سمالتا ہوں ملا ٹھیک ہے بھائی ملا پرنٹنگ لوجسٹک مرچنڈائز وغیرہ تمہارا کام ہو ملا کوئی مسئلہ نہیں ملا ٹھیک ہے یہاں پر جتنے بھی ہمارے بوٹرز ہیں ہمارے دو کلابز ہیں یہاں پر کراچی میں ایک پی اے فیارٹ کلاب ہے اور ایک ڈی ایچ اے مارینہ کلاب ہے ان دونوں کو میں نے پروپوس کیا کہ یہ اس طریقے کا ایک آئیڈیا ہے کیونکہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے پانچ دن میں ہم لوگ گوادر جائیں گے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اپنا everything is good then we can go so weather بھی اچھا ہوگا I think we can do it ایک بوٹ کا جو خرچہ تھا صرف فیول کا وہ آٹھ لاکھ روپے کا اور ہم دس بوٹیں یعنی اسی لاکھ روپے صرف پیٹرول کا خرچہ لیکن اس پانسر سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پانسر سے کیا تو وہ ہمیں تیس ہزار لیٹر کی ریکوائرمنٹ بیس ہزار لیٹر ہمیں بی ای سی ٹی نے آفر کیا دس ہزار جو ہے وہ ایسے پی ٹی نے کیا صرف فیول کا تو مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی بوٹ کے کھانے کے لیے تو مل گیا لیکن ہمارے کھانے کے لیے ہماری لوجسٹک کے لیے پھر بینک اسلامی نے ہمیں ہاتھ پکڑایا تو ایسے کرتے 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 ہمیں جانا پیپسی والوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈرنکس یعنی کہ وہ تھا کہ ایک مسافر نکلا ہے رستے کے اوپر اور اس کو جانا کوئی رومال پہنا رہا ہے کوئی ٹوپی پہنا رہا ہے تو چل میں ہوں ہم لوگ ہیں بیچے دو سیار بھی سارے جانا وہ اسی طریقے سے تو بس وہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم لوگ کورنگی کے چینل سے دو دریہ سی پھر ہم لوگ گئے ہیں پہلے چرنہ پہ ہم لوگ گئے چرنہ پہ ہم نے جانا وہ تھوڑا ٹائم رکھے وہاں پہ explore کیا اس کے بعد پھر all the way ہم لوگ fishing کرتے ہیں اور مارا پہنچ گیا اور مارا میں بے ترین کسام کا ہمیں جانا نیوی نے we didn't expected ایک تو ہوتا ہے نا سپورٹ کرنا ایک ہوتا ہے own کرنا navy just owned the event اور انہوں نے اتنے کھلے دل سے ہمیں جانا ساری چیزیں وہاں پہ ہمیں کروائیں سارا arrangement وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہم نے night spend کیا اب تلار بڑا ہی خوبصورت قسم کا ایک بیچ ہے اور بیچ کے ساتھ ہمیں بھی بڑا مزا آیا ادھر رکھ کے اور صبح کا جو موسم تھا اور سارا جو view تھا بڑا زبردست تھا اگلے دن کا ہمارا ٹرپ تھا وہ تھا all the way اور مہارا سے ہمیں استولہ آئیلینڈ جانا تھا ہمارا جو سب سے جو مین پوائنٹ تھا وہ استولہ آئیلینڈ ہے موسیقی 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 استولہ آئیلینڈ جو ہے رات کو ہم نے پارک کی ہم لوگ وہاں پر اترے ہم نے کیمپنگ کی نیوی نے وہاں پر بھی ہمارے لے جانا کھانے پینے کا رہنے کا سٹ اپ کیا ہوا تھا سارے بچوں نے بچے اتر گئے بچے جو ہے وہ دس دس سال کے بچے ہمارے ساتھ گئے تھے پانچ دن کے وائچ کے اندر اس بوٹ کے اندر جانا وہ بچے بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے استولہ آئیلینڈ کی خاص بات یہ کہ وہاں پر رات کو ٹرٹلز آتے ہیں اور ٹرٹلز جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہیں پر آکے وہ انڈے بچے کرتے ہیں تو وہ رات کو آتے ہیں وہ ہیچری ہیں ان کی وہاں پر آکے وہ بیٹھتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں اور اس کے بات پر وہ چلے جاتے ہیں تو رات کو بچے بڑے فورچنٹ تھے وہ جیسی آگے بیچ کی طرف بڑے تو ان کو بڑا سا جنہ ٹرٹل نظر آ گیا بچوں نے پہلی دعواز دیکھا تھا ریل لائف میں اتنا بڑا ٹرٹل اور وہ بھی وائلڈ میں تو بچوں کے لئے اچھا ہمارا پلان تھا کہ ہم صبح جا کے دیکھیں گے صبح جنہ اٹھیں گے پھر جا کے دیکھیں گے تو میں نے رات کو بچوں کو بھی دیا تھا بچوں بچے گئے انہوں نے ویڈیوز بنائی اور ساری چیزیں کر کر آکے جنہ وہ آئے ان کو بڑا مزا ہے ہم لوگ جب صبح گئے انفرچنٹلی وہ ٹرٹل جا چکے تھے اپنا جو بھی ان کا ایک روٹین ہوتی ہے وہ کر کر آکے چلے گئے تھے ہم لوگ بس وہاں سے ناشتہ واشتہ کیا ہے اچھا ناشتہ جب کر رہے تھے پورا سورج نکل گیا اور اچانک سے پتہ نہیں کہا سے ایک دم جیسے کوئی فوج آتی نا کلاوڈز کی وہ پوری آگئے اور اس نے پورے آئیلنڈ کو اوپر سے ڈھک لیا موسیقی 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 ایک ٹکٹ میں دو مزے تھے کہ آپ کو اسٹولہ آئیلنڈ بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جنا آپ کو نتیہ گلی کے مزے میں ملے اور سامنے جنا بہترین قسم سی بلو ورٹ اتنا کلیر کہ میں اگر اتنے پانی میں بھی چلے جاتا ہوں تو مجھے میرا انگوٹھا نظر آتا ہے بالکل کرسٹل کلیر ورٹ موسیقی ہم نے وہاں سے اپنا وائد شروع کیا بارہ بجے ہماری جنب ساڑھے تس گیارہ بجے ہمارا تھا کہ جنب وہاں سے نکلیں گے ہم وہاں سے نکلے ہیں ہمارے ایک اور سپورٹ تھا وہاں پر قریب میں ایک سولا ایلن کے بلکل بیک سائیڈ پر ایک جہاز روبا ہوگا ہے پتہ نہیں کسی زمانے میں وہ جہاز روبا ہوگا تو وہ جہاز جو ہے وہ تقریباً کوئی تیس پینتھ سپورٹ کی ڈیپٹ کے اوپر ہے تو میرے بچے بھی ڈائیورز اور بھی دوسرے ہمارے ڈائیورز تھے تو وہ انہوں نے وہاں پر ڈائیور کی اس کو پورا ایکسپلور کیا موسیقی موسیقی ہم پر آل دووے گوادر پہنچیں گے نیوی نے بے ترین کے سام کا ہمیں پر آل دووے گوادر پرائم مینسٹر کا ویلکم ہوتا ہے پرائم مینسٹر کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کیونکہ نیوی اس ایونٹ کو اون کر رہا تھا موسیقی موسیقی تو نیوی نے ہمیں بڑا ہی زبردست قسم کا ویلکم دیا اور ہمیں وہاں پہ ڈینر اور کھانا پینا شیلز ریوارڈز بگرہ بگرہ ساری چیزیں جناب میں پروائیٹ کی اچھا اسی طوران جانا ایک اور رات کو ہمارے ساتھ ایک اور سین ہو گیا کچھ لوگوں نے پینک پھیلانا شروع کر دیا کہ یار ویدر خراب ہمارا تھا یہ کہ ہم لوگ وہاں پر آئیں گے گوادر میں گوادر میں ایک دن سٹے کریں گے اور گوادر سے اور آگے جائیں گے ایران بارڈر جو کہ جیونی ہے ہم لوگ نہیں کر پائے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ویدر خراب ہو رہا ہے اور کیونکہ میں فہواد میرے ساتھ اور عبداللہ بھائی ہم نے حصے اپنے باٹے ہوئے تھے ایک بندہ ایک دو بندے جنہاں ویدر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بولا ویدر خراب ہو رہا ہے ہم نے بھی چیک کیا اتنا ویدر نہیں خراب تا لیکن ای تھوڈ کہ ایسی بھی چکے ایسی بھی تا بھائی انہوں نے جو بھائی تو ہم نے شام میں آئے رات کو ہمارا خارا ویلکم ہوا اور اس کے بار پہ مارننگ میں بریکفرس کر کے ہم لوگ وہاں سے واپس کی طرف مکل گئے وہ ہم نے ایک ساملے کہ ایک حصہ ہمارا ابھی تک گوادر میں پڑا ہو جو کہ اگلے سال ہم لوگ ساتھانے کے لئے جائیں گے لیکن وہ جو اگر ہم لوگ ایک دن اور بھی رکھ جاتے تو ہوا ہمیں اگلے دن بھی خراب ملی اور ایک دن اور بھی رکھتے تو وہ اسی طرح کی ہوا ملتی خیر گوادر سے ہم جب واپس کی طرف نکلے جیسی ہم نکلے ایک جگہ ہے وہاں پر سر بندر سر بندر سر کا مطلب ہے سونا اور بندر کا مطلب ہے پوٹ وہ سونے کا پوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس پر جب سورج پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سونے کا پہاڑ ہے وہاں پر ہمیں ایک مچھلی لگی جس کو ڈوراڈو کہتے ہیں یا ماہی ماہی گرین کلر کی بڑی خوبصورت کسیم کی مچھلی ہوتی ہے تو ہم نے اولا یار اٹس ایک گوڈ سٹارٹ ٹورنمنٹ کے لیے خیر ہم لوگ پھر آگے نکلے اور پھر آل داوے ہم اڑمارہ پہنچے اڑمارہ پہ پھر وہی روٹین ہوئی ہم نے فیولنگ کی کھانا کھایا اس دفعہ ہم لوگ زمین پہ نہیں اترے ہفتالار ریزورٹ کے اندر ہم لوگ بوٹس کے اندر ہی جانا ہم نے قیام کیا اور یہی پر ہی جانا ہم نے اپنے بستر بچھایا اور ہم لوگ سو گئے صبح ہی صبح میں نے سب کو بولا تھا میں چار بجے سب کو اٹھا دوں گا میں خود چار بجے اٹھا تھوڑا سا ہرلی ہو جائے گا ایک گھنٹہ ان کو اور چھوڑتا ہوں ایک گھنٹہ اور چھوڑا پھر میں نے چلو آدھا گھنٹہ ہوں ساڑھے پانچ بجے میں نے سب کو اٹھا تھا سب کو جانا وائلیس پہ کر کے فون کر کے میں نے سب کو میں نے چلو بھائی ابھی نکلنا ہے ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور پھر ہم نے کراچی کا رکھ لیا ہے اور کراچی کا رکھ لیتے ہوئے ہم لوگ کانٹیننٹل شیلپ کی طرف یہ تو ریلی ہماری یہاں تک چھے سو پچاس کلومیٹر کی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی آؤٹ ہوئے ہوئے سارے کے جانے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی جو نا ہماری جانا وہ ہمارے ساتھ اور اگلے دن ہمارا فشنگ ٹورنمنٹ ہوگی اب یہ جو فشنگ ٹورنمنٹ ہوتا ہے نا یہ جنگ ہوتی یعنی کہ ہر بوٹ جانا وہ ایک سمجھ لے کہ ایک جنگ کی پوزشن میں آجاتی اور بتاتی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر فشنگ کر رہی ہے خیر ہم وہاں سے نکلے ہمیں جانا کافی تیز ہوا ملے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ہوا نہیں ہوگی کافی تیز ہوا ملی ہماری اتنی زیادہ ہوا ملی کہ ہماری بوٹ سے آگے ہوں پانی اندر آنے لگا تو خیر ہم لوگ آگے بڑے ہیں ہم لوگ ایک جگہ ہے جس کو کارنٹینینٹل شیل بولتے ہیں اس کی ڈیپڈ ہے وہ ہزار میٹر تک چلی جاتی ہے یعنی کہ ایک کلومیٹر کی ڈیپڈ پانی کے اندر وہاں پر بہت بڑی بڑی مچھلیاں لگتی ہیں ہمیں وہاں پر بڑی مچھلی تو نہیں لگی لیکن ہمیں ڈالفنز نے ویلکم کیا وہ ہماری بوٹ کے آگے یوں یوں اٹکلیاں مارتی ہوئی کھیلتی ہوئی جمپیں لگا رہی ہیں وہ میرے کار سے ڈیڑھ سو دو سو ڈالفنز ہوں گے تو اس میں جنا وہ ہمارے ساتھ ہم تو پھر وہ مچھلی وچھلی سب بھول گئے ہم نے یار انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی کہ اتنا مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ وہ چلی جاتی پھر تھوڑی دیر بات کے آ جاتی بوٹ کے آگے پھر جنا وہ سامنے جمپیں لگا رہی ہوتی ہیں بڑی زبردست قسم کی جنا وہ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوئی وہاں پر سب سے ادھا فش ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے وہاں پر ہم لوگ جگنگ جگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے ڈال رہے ہیں اور مچھلی نکال گئے تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست احمد بھائی احمد بھائی کو 33 کجی کی جنا ٹونہ فش لگے تو وہ جنا بوٹ جو پرس پرائس تھا اس کا فشنگ ٹورنمنٹ کا جو کہ مرینہ سی کرافٹ نے دیا تھا جو کہ ٹونٹی ایٹھ فیٹ کی بوٹ تھی اور الحمدللہ ساری جیسے بہت اچھی سے ہوئیں بہت ہی زبردست ہوئیں اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کی سٹوریز جانا وہ آگے سے آگے جانا فلوٹ کر رہی ہیں جو فیوچر کا جو ہمارا پلان ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوکل ایونٹ تو ہم نے کر لیا ہے ہم لوگ یہاں سے لے کے دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی جو کہ سب بھروک بول رہے تھے کہ it was an impossible جو کہ ہم نے possible کر کے دکھایا آپ کا یو ای سعودیا یمن بہرین ان سب سے بوٹرش کو ہم لوگ invite کریں گے اور انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر ملیں گے جو کہ آدھا رستہ وہ cover کریں گے اور آدھا رستہ ہم لوگ cover کریں گے تو ہم لوگ جائیں گے ملیں گے اور ایک دوستی کا پیغام اور ایک فرنڈشپ کا میسج جانا ہم لوگ float کریں گے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور پلان ہے جو کہ ڈیزر ہے آپ لوگ کے لیے وہ یہ کہ ہم لوگ ایک کروز شپ بک کرنے والے ہیں جو کہ پانچ سو چھ سو لوگوں کی ہوگی جس کے اندر کوئی تین سو چار سو جانا فیملیز اکومیڈیٹ ہو سکتی ہیں تو وہ شپ چلے گا all the way دوبائی سے کراچی اور پھر کراچی سے دوبائی اور پھر بیک ورڈ میں discover پاکستان کے تھرو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایونٹ کے لیے سپورٹ کریں ہمارا جو نیکسٹ ایئر کا انڈا وور ہے جس میں ہم نے مختلف کنٹریز کے جنہ پارٹیسپنٹس کو بلانا ہے انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر اور پاکستان کی ایک سوفٹ ایمیج پورٹری کرنی ہے بلو ایکونیمی کو پروموٹ کرنا ہے کروز شپ چلانی ہے تو یہ discover پاکستان اس کے لیے ہمارے پوری سپورٹ کے اندر ہیں اور میں انہی کی تاوسل سے چاہتا ہوں کہ ہمیں sponsor آپ لوگ عام لوگ سب لوگ سپورٹ کریں گورنمنٹس ہمیں سپورٹ کریں اس کے اندر تاکہ ہم بہتر سے بہتر اگلے سال کا پروگرام پلان کر سکیں اور ایک پاکستان کو ایک بڑی پچر کے اوپر دنیا کو دکھا سکیں موسیقی